بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد سجاد جیفری نائنٹھ کلاس کے لیکچر فرس چپٹر کے ساتھ حاضر ہیں کمپیوٹر سائنس کا فرس چپٹر ہم کر رہے ہیں اچھا اب اس میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فلو چارٹ کے اوپر فلو چارٹ دراصل کیا ہوتے ہیں اور فلو چارٹ کی کیا امپورٹنس ہے اور فلو چارٹ میں کس قسم کے ریکوائرمنٹس درکار ہیں فلو چارٹ میں سامبلز کون کون سے یوز ہوتے ہیں اور کچھ اگزامپلز بھی ڈسکس کریں گے کہ فلو چارٹ کس طرح سے ہم ان پرابلمز کو ڈیفائن کرنے میں ہیلپو سابس ہوتے ہیں سو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کے جانب تو یہ ہمارے پاس فلو چارٹ سب سے پہلا ہے ڈیفائننگ فلو چارٹ فلو چارٹ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں سیمپل سے ہمارے پاس اگزامپل دیئے فلو چارٹ دلاصل گرافیکل پریزنٹیشن آف سٹیپس آف پرابلم ٹھیک ہے ہم نے کسی بھی پرابلم کو گرافیکل بھی پریزنٹیشن کرنا ہوتا ہے تو ہم فلو چارٹ کی مدد سے کر سکتے ہیں دیکھیں جی روز مرہ کے زندگی میں ہمیں فلو چارٹ سے واسطہ رہتا ہے اور ہم اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ کسی نئی بیلڈنگ میں جاتے ہیں تو آپ کو بیلڈنگ میں آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو فرس فلور پہ کہاں جانا ہے سیکنڈ فلور پہ کہاں جانا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لئے فلو چارٹ بنا دی جاتا ہے اور اس کے اوپر لیبلنگ کر دی جاتی ہے کہ فرس فلور پہ رائٹ سائٹ پہ جانا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ جانا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے اور اس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے تو وہ بتا دی جاتا ہے تو اسی طرح اگر کسی جگہ آپ جانا چاہتے ہیں جیسے کسی ایک خاص علاقے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سورس اور ڈیسٹینیشن بتا دی جاتا ہے تو وہ آپ کو ساتھ میں ایک پورا میپ آ جاتا ہے کہ کس طرح سے ایک اپنے سورس سے ڈیسپینیشن تک پہنچنا ہے یہ فلو چارٹ کی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ گرافیکل ریپیزنٹیشن سے تصویروں سے اور سیمبل سے علامات سے آپ سمجھ جاتے ہیں اور اس تک پہنچ جاتے ہیں پھر ہمارے پاس ہے ایکسپلورنگ دے امپورٹنٹس آف فلو چارٹ پرابلم سالو جیسے کہ میں نے کہا کہ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کیونکہ پرابلم جو ہے وہ فوری طور پر ہم اس کا حل پرپوز نہیں کر سکتے ہم گرافیکلی ریپیزنٹیشن دیتے ہیں تاکہ آئیڈیالی ہم اس تک پہنچ جائیں کہ ہم نے جو سالو کرنا ہے جو پرپوز کرنا ہے جو اس کا سلوشن دینا ہے وہ ہم پہلے گرافیکلی بتا سکیں بکوز اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کاسٹ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کی اس سے ہم بچ جاتے ہیں اور کاسٹ سے بچ جاتے ہیں اور جو رسک فیکٹر ہوتا ہے کیونکہ جو میں سلوشن پرپوز کر رہا ہوں میبی وہ پرفیکٹ ہو میبی وہ ابھی ایمیچیور ہو اس کے اوپر کام ہونا ہو اس لیے پہلے مجھے گرافیکلی ریپیزنٹیشن کرنی ہے تاکہ میں اس کو ڈیپکٹ کر کروں سکوں شو کر سکوں پریزنٹ کر سکوں سٹیک ہولڈرز کو بتا سکوں کہ اس میں اس طرح سے ورک ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ایک بالکل چیپیسٹ وے ہے اور بالکل ایفیکٹیو وے ہے جس سے آپ فلو چیٹ چیزارٹ بنا کر پرابلم کو ڈسپریلی کر سکتے ہیں ڈیفائن کر سکتے ہیں تاکہ بعد میں جو ایکچیل پرابلم کا سلوشن آپ دینے جا رہے ہوں گے اس پر آپ ایفرڈ سیلف کریں گے اس پر آپ کوڈنگ کریں گے اس پر آپ کام کریں گے تو وہ ایفرڈ کوڈنگ وہ چیز زائع نہ جائے پہلے سے اگر فلو چارٹ بنے ہوئے ہوں گے تو بہت حد تک ہم جو ہے سلوشن کی جانب بڑھیں گے اور سلوشن کو کر پائیں گے سلو کر پائیں گے پرابلم کو اس لئے امپورٹنس بہت ضروری ہے اس کی پھر ہے ڈیٹرمانٹنگ در ریکوارمنٹ آف فلو چارٹ اب فلو چارٹ میں دراصل چاہیے کیا کیا ہوتا ہے دیکھیں جیو فلو چارٹ دراصل پرابلم کو سلو کرنے کے لئے بنایا جاتا ہے فلو چارٹ دراصل گرافیکل ریپیزنٹیشن ہوتی ہے فلو چارٹ میں دراصل سلوشن کا جو ہے وہ سٹیپس واضح کیا جاتے ہیں تو اس میں بہت سارے بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ آپ کو انپوٹس کیا دینی ہے آپ کو پروسس کیا کرنے ہیں آپ کو آؤٹکوٹ کیا دینی ہے ٹھیک ہے پروسسز میں بھی آپ کے پاس کو ایک ڈیریکٹلی پروسس ہوگا ایک ہو سکتا ہے آپ کو کنڈیشنل بیس پروسس کرنا پڑے تو وہ آپ کو کنڈیشنلی کیا پروسس کرنے ہیں تو وہ بھی آپ کو سمبلز جو ہیں وہ بنا کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو بدا چلے کہ کون کون سی چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں جو ہم اس میں قبر کریں گے نیکس ہے جی وہ سمبلز کون کون سے ہیں رہا اسی بات ہے یہ جو بات ہو رہی ہے کہ گرافیکل ریپیزنٹیشن ہوگی یہ سارے چیزیں ہوگی تو اس میں سمبلز علامات کا انتخاب کیسے کیا جائے گا کون سے سمبل کا کیا مقصد ہے اور کس کو کس جگہ پر ڈپک کرنے ہیں شو کرنے ہیں سٹارٹ کیسے لینے ہیں انڈ کیسے لینے ہیں سٹارٹ سے انڈ تک جاتے ہوئے کن کن سمبلز کو استعمال کرنے ہیں تاکہ یہ کوریلیشن رہے سٹارٹ سے انڈ تک اور ہم ایک پورے پرابلم کو ایکسپلین کر سکیں اس کو ڈیفائن کر سکیں سارے چیزیں اسے سٹیپس کلیر کر سکیں ڈرائنگ افلو چارٹ فرہ سامپل پرابلمز یہی کام ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم کچھ پرابلم لیں گے ماتھیمیٹیکل پرابلم لیں گے چھوٹے چھوٹے پرابلم لیں گے ہم ان کے اوپر فلو چارٹ کو ڈیزائن کریں گے تاکہ ہم آپ کو فلو چارٹ اور اس کی امپورٹنس اور اس کے اس انداز سے ایکزامپل سے کلیر کر پائیں کہ ہمیں فلو چارٹ کو کیوں استعمال کرنا ہے تو ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ اس کو مزید ہم اپرابلم لیں کرتے ہیں شکریہ